ہیلو فرنڈز میں سبیتہ تیال آج پھر آپ کا سواگت کرتی ہوں کوک دلیشیس کے ایک اور نیو اور زبردست ویڈیو میں اور فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم منانے والے ہیں چاکلٹ کیک اور جو کہ دیکھنے میں ہی بہت یمی اور ٹیسٹی لگ رہا ہوگا تو فرنڈز ہی سچ میں کیک بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی ہے اسے بنانا بہت زیادہ ہی ایزی ہے کیونکہ نہ اس کے لئے ہمیں گیس چاہیے نہ آون چاہیے نہ میندہ چاہیے نہ ہمیں اس کے لئے چاہیے کوئی آئل گھی یا بٹر یہ صرف دو چیزوں سے بننے والا ہے تو چلی فرنڈز بھینا کسی دیر کے ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ویڈیو تو فرنڈز بریڈ کے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریڈ تو آپ کو یہ نارمل وائٹ بریڈ یہاں پہ لینا ہے اور اس کے جو گولڈن جو ہی اس کے کنارے ہوتے ہیں یہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اور بریڈ لیتے سمیں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں بریڈ آپ پہ بلکل فریش ہونے چاہیے سوفٹ ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں فرنڈز سبھی بریڈ کے کنارے ہیں میں نے کٹ دیا ہے اور یہ ہمارے کنارے ہیں یہ ویسٹ نہیں ہیں آپ اسے ڈرائے کر کے اور آپ اسے مکس ہی زیر میں ڈال کے آپ اس کا بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اور فرنڈز اب لیا ہے میں نے یہ آپ پہ اوریو کے چار ٹین والے بسکٹ اور یہ دیکھئے یہ اس کے بیچ میں کریم ہے تو کریم کو ہم ہم الگ کر لیں گے اس طرح سے نائف سے تو آپ بسکٹ یہاں پہ جس میں وائٹ کریم ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک بسکٹ کا جو پیکٹ ہے اس میں وائٹ کریم ہے تو اس کا بھی ہم یوز کر لیں گے وائٹ کریم کا اینڈ میں ڈیکوریشن میں اور اب جو یہ ہمارے بسکٹ ہے ہم نے اس کو اچھے سے فائن بلینٹ کرنا ہے اس کا ایک فائن پاوڈر بنانا ہے اور جو یہ کریم ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کو ہم ابھی بعد میں یوز کریں گے کیک کو اپنے گارنش کرنے کیلئے تو یہ دیکھئے فرینڈ بسکٹ کا فائن پاوڈر تیار ہو چکا ہے تو ہم اسے ایک بردن میں ڈال لیں گے اور فرینڈز اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک لینیہ کٹوری اور اس کے اندر لینا ہے آدھا کپ گرم پانی اور اس کے اندر ہم تین سے چار چمچ ڈال لیں گے چینی اور آدھی چمچ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے کوفی پاوڈر اور اگر آپ کو کیک میں کوفی پاوڈر کا اگر ٹیسٹ فلیور نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کھالی شوگہ سرپ بھی بنایں اور ایک کٹوری میں ہم لیں گے نوربل ٹیمپریچر والا دور اور اسے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ کا ایک بیٹر تیار کریں گے بسکٹ کے پاوڈر کا تو یہ دیکھیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا ہمارا یہ بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کی کنسٹینسی بھی دیکھ لیں نہ تو یہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ لیکوڈ اس طرح سے ہی تھوڑا سا ریننگ کنسٹینسی میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردہ سکتے ہیں کتنا بڑیا اس کے اندر شائننگ آگئی ہے تو آپ کوئی بھی ٹرے یا کوئی بھی پلیٹ لے لیجی جس کے اوپر آپ کو کیک بنا رہا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا پیس لگا کے جو ہمارے بریڈ ہے ہم اس کے اوپر چپکا دیں گے جس سے کہ ہمارا کیک کہیں ادھر ادھر کھسکے نہیں اور جو کیک کی شیپ ہے آپ اسے جیسا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ اسے ہارڈ شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سکر شیپ میں ہی بنائیں اور یہ دیکھیں فرینڈ جو ہم نے کوفی اور جو سکر کا شیرپ بنایا تھا اسے ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے بریڈ سوفٹ ہو جائے اور سکر صرف لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے یہ بسکٹ کا بیٹر تیار کیا تھا اس کے اوپر اچھے سے ڈال کے فیل آ کر لگا دیں گے اور فرینڈ جب یہ اچھے سے فیل جائے تو ہم اس کے اوپر ایک لیئر بریڈ کی لگا دیں گے اور سیم پروسس ہم کریں گے اور اگر آپ کو ایک تین کی وجہ چار لیئر میں بنانا ہے تو آپ چار لیئر میں بنا سکتے ہیں تو ابھی میں نے آپ پہ ٹویل پیس یوز کی ہے بریڈ کے تو آپ کو سمیہ سکسٹین بریڈ آپ کو چاہیے ہوں گے تو یہ دیکھیں فرینڈس میں نے اس کے اوپر فائنل لیئر لگاتی ہے اور اس کے اوپر میں ہم ہم اپنا سگر صرف اور جو بیٹر ہے بسکٹ کا وہ ہم اچھے سے پھیلا دیں گے اور اسی بیٹر کو ہم نے اچھے سے سائٹس میں بھی لگا دینا ہے کیک کے اچھے سے پورا کور کر دیں گے کہ کہیں سے بھی ہمارے بریڈس دکھائی نہ دیں تو یہ دیکھیں فرینڈس جو ہمارا کیک ہے یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور اگر اس کے سائٹس میں چوکلیٹ لگے ہیں تو اسے ہم تیشو پیپر ساپ کر لیں گے اور اب ہم کریں گے ہمارے جو کیک کی ڈیکوریشن اس کو گارنش کریں گے اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے اپنے کیک کو تو اس کے لئے میں نے جو کریم یہاں پہ سائٹ میں رکھی تھی نکال کر ہمارے بسکٹ کی اس کا ہم یوز کر کے اس کے اوپر پلاور لگائیں گے تو دیکھیں فرینڈس پلاور بنانے کے لئے ہم نے جو یہ کریم ہے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لینا ہے بیچ میں سے تو یہ دیکھیں جو پہلا میں نے پارٹ لیا ہے اس کو ایسے راؤن شیپ میں میں نے کر لیا ہے اور اسی کے اوپر دیکھیں دوسرے لیلے لگا کے میں نے پیسٹ کر دیا اس طرح سے جس طرح سے گلاب کی لیپ ہوتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور لیا پھر سے ہم لیں گے اور اس کو سائٹ بے سائٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لگاتے چلے آئیں گے اور جو ہمارا روز ہے وہ بنتا چلا جائے گا تو اسے بنانا بہت زیادہ ہی ایزی ہے اور اسے آپ کا جو کیک ہے وہ بہت زیادہ ہی زبردست دیکھیں گا بلکل مارکٹ والا لک آئے گا یہ فلاور لگانے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیک گھر پہ بنایا ہے اور یہ آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بنانا ہے فلاور کو تو یہ دیکھیں فرینڈز فلاور ہمارا تیار ہے اور اس کو ہم کیک کیوپ پہ اس طرح سے لگا دیں گے اور اسی طرح سے یہ ہماری کریم ہے اس میں ہمارے دو فلاور اور بن جائیں گے تو انہیں بھی ہم بنا کر اپنے کیک کیوپ پہ ڈیکوریٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں فرینڈز جو میں پاس وائٹ کریم تھی تھوڑی اس کی طرح سے میں نے اس کی راؤنڈ شیپ بنا کے گھولیاں بنا کے اس کی اوپر اس طرح سے لگا دی ہیں تو آپ کسی بھی شیپ میں لگا سکتے ہیں آپ چاہتے سے سرکل میں شیپ دے کے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر چیاری رکھ سکتے ہیں تو ڈیکوریشن کا کام آپ کا اپنا کریٹیو مائن ہے آپ جیسا چاہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ جو ہی آج کا ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز تھوڑی سے ہی پسند آتے ہوں تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم ویڈیٹ کر رہے ہیں تو جینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اس کے ساتھ جو بیل لیکن ہے اسے بھی آپ پریس کر لیں کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹی فکشن آپ کو مل جائے اور آپ سب سے پہلا میرے ویڈیو دیکھ پائیں اس کے علاوہ فرینڈز آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میرا پیج ہے کیونکہ دلیشی اس کے نام سے اور اگر آپ کو ایسی اور بھی بڑی بڑی اڈریج دیکھ رہی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کر میں نے لنکس دے رکھے ہیں آپ وہاں پہ جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز میں میں نے بہت ساری ورائیٹی دینے کی کوشش کی ہیں چاہے وہ آپ کا سویٹ ڈس ہو چاہے آپ کا انڈین فوڈ ہو چاہے اسٹریٹ فوڈ ہو چاہے آپ کا شیکس ہو آئسکریم ہو سویٹ ڈس ہو تو آپ جرور ایک بار لنک پر کلک کر کے یہ ویڈیوز دیکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہم ہم جلدی ہی ملیں گے اپنے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریسیپ کے ساتھ تب تک بھی بائی بائی and take care